اسلام علیکم امید ہے کہ دوستو آپ لوگ خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے تا قیامت تاکہ یہ پاکستان سلامت رہے یہی دعا ہے ہماری اس سے پہلے کے طرح چلیں وی لوگ کی طرف آپ لوگوں سے جو ہمیشہ گزارش کرتے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں زیادہ سے زیادہ وٹس اپ گروپوں میں شیئر بھی کر سپریم کورٹ کی محسوس نشستوں پر آخر کار وہ جو صبح شام ٹویٹر پر پی ایم ایل این کے دوست پی ایم ایل این کے حمایتی میاں صاحب سے پیار کرنے والے ایک آواز اٹھاتے تھے کہ میاں صاحب حاموش کیوں ہیں تو میاں صاحب نے سرگرم ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے نواشیف کا ردہ عمل ویسا ہو جیسا ماضی میں ہے متعلق تو بڑی تبدیلی آسکتی ہے اگر وہ کوئی ایسا ان کا رویہ ہو جیسے وہ ماضی میں ان چیزوں کو لیا کرتے تھے لیکن د دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اب کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے اور دیگر سیاسی امور پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے صدر مسلمی قنون نے پارٹی کا مشاوراتی اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس میں مسلمی قنون کی مرکزی رہنما شرکت کریں گے اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر پارٹی سطح پر رد عمل تیار کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد اگر ایک بار پھر عمرانداری پر بند نہ باندھا گیا تو یہ بات رکے گی نہیں اگ اگر پانچ سات سال دس سال کے لیے پھر آپ بھول جائیں سپریم کورٹ کیونکہ ظاہر ہے جو ایک محول بن جاتا ہے ایک جو دوستی بن جاتی ہے ایک جو لائن بن جاتی ہے ایک جو ڈریکشن بن جاتی ہے دیکھیں یہ ڈریکشن جو ہے ساکب نصار صاحب کے دور سے چلتی آ رہی ہے اور وہ ابتہ ختم نہیں ہوئی درمیان میں کالی صاحب آئے یہ کچھ چھ مہینے سال کوشش کی انہوں نے لیکن سارے کے سارے جب ایک سائٹ بھی ہو جائیں گے اس وقت کالی صاحب کیا کریں گے جب سارے کا سارا اب دیکھیں اس میں بارہ چودہ پندرہ جج ہیں تو بارہ چودہ پندرہ میں اگر ایک کا جج جو ہے وہ اگر کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا تو کیا کر لے گا وہ جو لائن چلی آ رہی تھی جس میں خوصہ بھی آیا جس میں ب ساکب نصار بھی آیا وہ لائن ابھی تک چلتی آ رہی ہے اس پہ پل پل اس پہ اس کو توڑا نہیں گیا ایک وقت آئے گا کہ یہی عمراندار جیل کا تعلق کھول کر عمران خان کو رہا کر دیں گے اور آپ کے یہ جو یوٹیوبروں کے جو ایک ہوتے ہیں نا جسے کہتے ہیں کہ اپنا جو تھمل ہوتے ہیں وہ بھی سچ ہوتے دکھائی دے جائیں گے کہ چیف جسس نے کہا دروازہ کھول دو مرسڈیز لے جو عمران خان کو لے کے آؤ یہ تمام کی تمام باتیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں اگر یہ اسی ط ارپیہ چلتا رہا آپ دیکھیں تو آئندہ چھ سال کا پورا عمرانداری کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا آئین ہی ری رائٹ کر دیا جائے ری رائٹ کرنا تو چھوٹا لفظ ہے ری رائٹ کرنا تو ایک ایک الہدہ بات ہے یہاں پر تو پورے کا پورا قانون مسہ ہی کر دیا ہے اڑا کے رکھ دیا ہے مزاک اڑا دیا ہے آئین سازی کا کردار تو پارلیمنٹ کا ہے یہ جج پارلیمنٹ کی توہین کیسے کر سکتے ہیں کیا انہیں عوام نے منتحب کیا پارلیمنٹ بھیجا جو یہ ہر بار آئین سازی کرتے ہیں بلکہ آئین کو مسہ کر دیتے ہیں وفاقی کبینہ کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانے کے لیے ہر صورت جانا چاہیے انہیں باور کروانا چاہیے کہ آئین کی تشریح کرنا ان کا کام ہے آئین سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح نہیں بلکہ آئین سازی کا کردار ادا کیا ہے جو کہ اپنے احتراز سے تجاوز ہے قاضی صاحب کے آئین ذریعہ کی کھلم کھلا مخالفت کی گئی ہے نو ل پارلیس ہی اختیار کرتے ہوئے آئین کی پمالی کو روکنا پڑے گا اچھا یہ جو ہے نا جی بڑا ہی اہم ایک ایک پوائنٹ ہے کہ جو آئین سازی کرنا ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور پارلیمنٹ سے کام لے کر اگر یہ سپریم کورٹ اس سے پہلے پنجاب میں آپ کو پتا ہے وہ جو پنجاب کی حکومتوں کا چکر رہا تھا چوری پرویز لائی شباہ حمزہ شباز اور یہ اس وقت بھی کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئی ابھی تو بقیدہ طور پر اپنا ہی آ بقیدہ تھا کہ کڑا آئین میں آپ کے لیے ہلا ہاں 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 پر جو آئین سازی کا کام جب پارلیمنٹ سے لے کر سپریم کورٹ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ثابت کرنے کے کوشش کر رہی جا رہی ہے کہ جو سپریم ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ ہے تو پھر کر لو گا اللہ چوری نصار چوری افتحار چودی کے لیے پوری قوم پوری قوم ایک آواز میں کھڑی ہوگی تھی کہ چلو ج ادلیہ بازاد ہونے جا رہی ہے لیکن وہ جو ادلیہ آزاد ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں وہ آپ نے دیکھ لی کون سی ادلیہ آزاد ہوئی اور کیسے ادلیہ آزاد ہوئی لیکن خیر یہ بڑا اہم ہے کہ اگر اب پارلیمنٹ نہ جا گی پارلیمنٹ کی تمام جماعتیں ساتھ نہ کھڑی ہوئی تو پھر اس ملک میں آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بعد دوسری ادلیہ اسٹیبلشمنٹ تگڑی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور وہ پھر سب کچھ اپنا کرنے کا ہے لیکن میں ایک جگہ ادلیہ پہ ڈرتا ہوں دیکھیں ادلیہ کے فوج کے پاس تو پھر اتھیار ہوتے ہیں طاقت ہوتی ہے وہ مسلط کر لے گی یا ہو جائے گی یا جو چاہے کر لے گی ان کا فیصلہ کون مانے گا جس دن ان کے سامنے دوسرے ادارے بھی کھڑے ہو گیا فرض کیا جنہوں نے ان کے فیصلوں پر عمل درامت کرنا اگر وہ آکڑ جائے نہیں کرتے جو کرنا ہے کارلو تو پھر کیا ہو جائے گا الیکشن کمیشن یا پارلیمنٹ یا پھر ادلیہ یا پھر سکرورٹی کے اد پارے تو ان کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ موڈلی ہوتی ہے ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی کہ یہ جا کر کھڑے ہو کر سوٹی بھڑھ کے کچھ کروالیں ایسا نہیں ہوتا تو تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے اور یہ پوائنٹ اجا کرنا چاہیے کہ کتنی مہارت سے فیصلے کو پی ٹی آئی کے ہاتھوں کے بدلا گیا اگر محسوس نشستیں سنیت ہاتھ کونسٹر کو دینے کی حمایت کی جاتی تو وہاں ان کا پارٹی آئینڈ رکابر تھا جس میں واضح لکھا تھا کہ کوئی غ اکلیتیں نشستیں نہیں ملنی تھی اس لیے فیصلے سے دو ایک دن قبل ہی پی ٹی آئی کو کسی ناملوم اشارے پر فریق بنایا جاتا ہے جو کہ ممکنا طور پر کسی عمراندار کا ایک کام ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے چند ججوں نے ایک سنگین طویل بہران کو دعوت دی ہے جس کے باعث سینر کے انتہابات پر بھی سوالات اٹھیں گے خیبر پختونخواہ میں سینر کے انتہابات تاحال نہیں ہوئے جن اضافی نشستوں پر دیگر صوبوں میں سینر کے انتہابات ہو چکے ہیں وہاں صورتحال کیا ہوگی یہ آئینی بہران ملک کی ترقی عوام کی فلاح و بہبود معیشت اور بیرونی سرمایہ کارگی راہ میں مستقل رکاوٹ پیدا کرے گا آج عدلیہ کا کردار دیکھیں ماضی کے کارناموں پر تارائنہ نظر دہرائیں تو یہی پتہ چلا ہے کہ اصل مادرے پیدر ازادی تو انہی کو ملی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ تو بیچاری نام سے ہی بدنام ہے آج ہم نے دیکھا کہ اچھے خاصے پشاور ہائی کورٹ کے آئینی فیصلے کو ذاتی مف اور چیز تھا یہ نظریہ ذاتی ہے نظریہ ذاتی کہہ لیں نظریہ بیگ مات کہہ لیں نظریہ کرش کہہ لیں کسی بھی نظریہ کو کہہ لیں آپ یہ والا نظریہ جو ہے قوم پر مسلط کیا گیا ہے ثابت ہو گیا کہ عدلیہ کے چند کردار ہمیشہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کندے پر کبھی حکومت کے کندے پر رکھ کر تو کبھی سیاستانوں کے پیچھے چھپ کر اپنی پسند کے فیصلے کرتے ہیں آئین کی تشریح میں آئین نہیں نیا لکھ دیتے ہیں نواز شریف کو انہی ججوں نے نکالا بھٹ میں اسی فیصلی کا معافی مانگی ہم نے دیکھا آج تک سب سے زیادہ انتظامی عمور میں مداخلت بھی عدلیہ نے کی جس نے جس سے معیشت اور عوام کے مفاد منصوبے جو ہیں عوامی منصوبے مفاد میں جو تھے عوام کے وہ منصوبے بھی ڈسٹرپ ہوئے اب جب اصل چور کھل کر سامنے آ چکا ہے تو دیر کس بات کی ہے جو شتر بے مہار ہیں انہیں کابو کیا جائے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ملک کی ترقی میں حقیقی رکاوٹ کا پتہ چل گیا تو پھر دیر کس ب بات کی ہے پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اپنے وجود کے تشخص کو بحال کرے مقدہ بھی اپنے نام ہونے والے کھلوار میں رکنے میں کردار ادا کرے اس سے پہلے کتنی دیر ہو جائے کہ آپ کچھ نہ کر سکے اچھا یہی نہیں لارلے کی ہر بات مانی جا رہی ہے گزرستہ دنوں لارلے عمران خان نے فرمائش کی تھی کہ انتہابات میں دھاندلی کی تحقیقات سے متعلق میری درخواست سنی جائے اب عمرانداروں نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے قاضی صاحب آئینداری میں تنہا ہو کیا گیا ہے عدالتی تعلقات کے بعد لارجر بینچ عمران خان کی درخواست پر سمات کرے گا اب عمراندار آپ کا منڈٹ بھی مشکوک بنائیں گے ممکن ہے آپ کی حکومتوں کو کوئی خطرے میں ڈال دیں اب اندازہ کریں آٹھ تو پکے اس کے ساتھ ہیں اور یہ اگر اور گھیر لیا گیا ڈرا لیا گیا اس کو بھی خوف زدہ کر دیا گیا وہ سوشل میڈیا کی طاقت سے یا جو بھی ہے جیسا بھی ہے تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے جو آپ نے الیکشن لڑے کے آئے ہوئے ہیں ج اس وقت حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر بھی جو سوالیاں نشان پاکستان تحریک انصاف اٹھاتی ہے اگر عدالتوں میں بھی وہ سوال اٹھ گیا تو اس کے بعد پھر مولی کیا آتھورٹی رہ جائے گی حکومت کرنے کے تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے رستے میں کوئی پل باندھنا پڑے گا ان کو کوئی روکنا پڑے گا ورنہ عمراندار جو ہیں وہ رکنے والے نہیں ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے اپنی محبت اپنا پیار آخری دم تک ثابت کرنا ہے اگ یہ جو یہ جو اقتدار کی جنگ ہے نا یہ اس میں باپ کی آنکھیں نکالی گئی اپنے بچوں کو بقاعدہ طور پر مارا گیا قتل کیا گیا اپنے والد کو قتل کیا گیا یہ اقتدار ایسی چیز ہے یہاں پہ بھی اقتدار کی لڑائی ہے سپریم کورٹ میں بھی اب جو جج بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نمبر لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا چیف جسس بننا ہے وہ کسی بھی طرح سے کچھ بھی کر جائیں گے کیونکہ ان کو ان کو رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہیے اڈیالا جیل کا جیل در بدل گیا ہے سپریم اڈیالا جیل اسد وڑائج کو تبدیل کر دیا گیا جبکہ محکمہ جیل خانہ جات میں گریڈ نائنٹین کے عبدالغفور انجم سپریم کورٹ اڈیالا جیل تحینات کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ غفور صاحب بھی جذبہ حب الوطنی کے تحت کام کرتے ہیں اور انتشاریوں کے لیے خوف کی علامت رکھتے ہیں لیکن آپ کچھ بھی کر لیں اب خوتا ڈگا غصہ میں آتے تھے تو خوتا غصہ تھے اب اس سے کیا فرق پڑھنے والا ہے کیا کر لیں گے مران حان صاحب کی کمپلین سنی ہے کہ ایک بلی رہتی تھی جیل میں اس کو بلی کو مجھ سے پیار ہو گیا تھا یا مجھے بلی سے پیار ہو گیا تھا سنیا اس کی بھی جگہ چین کر دی گیا بھائی کیا کیا کہاں کہاں سے سنبھالیں گے آپ کہاں کہاں سے آپ پل بھاندیں گے یہ ایک بہت بڑا وہ محسن نکوی صاحب نے کہا تھا کہ آپریشن کلین کرنا پڑے گا کرکٹ میں نہیں بھائی جا یہاں پر جس لیول کا گند چڑھ چکا ہے اس ملک کے ملک ملک کو برباد کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ورنہ جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہی ہیں چلیں میاں صاحب نے جناب پر جو چوب پہنا چوب کا روزہ توڑنے کی سنا ہے کہ توڑ رہے ہیں بڑی خواہش تھی کہ میاں صاحب بولتے کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں تو میاں صاحب بولنے لگے ہیں کیا میاں صاحب بولنے کیا میاں صاحب کریں لکھ کے بتائیں تاکہ ہم اپنے اگنے وی لوگ میں دیکھیں گے کہ عمران خان نواز شریف کا ورکر جو ہے وہ کیا چاہتا ہے نواز شریف سے کہ نواز شریف کیا کردار ادا کرے اس کے بارے میں ضرور لکھیں ویٹس اپ گروپوں میں شیئر کریں زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں انشاءاللہ اگلے وی لوگ میں ملاقات ہوگی خدا حافظ